اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاستہ مدینہ چینل آج میں آپ کو کرونا ویرس کے فوائد کے مطلق بتاؤں گا آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کرونا تو ایک خطرناک ویرس ہے جس سے کئی انسانوں کی جان جا چکی ہے اور اس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے ہر انسان اس سے بچنے کی خوشش کرتا ہے اتنے خطرناک ویرس سے فائدے کیسے ہو سکتے ہیں آج میں آپ کو اسی کے مطلق بتاؤں گا کہ کرونا ویرس سے کیسے اور کیا کیا فائدے انسانوں کو ہوئے ہیں پہلے نمبر پہ اللہ کی وادنیت کا اظہار کرونا کے ویرس کو آج دنیا جان چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا پر اتارا گیا عذاب ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی آج غیر مسلم بھی اللہ کی وادنیت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور دنیا سے کرونا ویرس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگ رہے ہیں جس سے امت مسلم کو بہت فیادہ ہوا ہے دوسرے نمبر پہ بیتت خاتمہ ٹائی ممالک میں بیتت اروج پر پہنچ چکی ہے خاص کر پاکستان اور انڈیا میں تو بہت برا حال ہے درباروں اور مزاروں کا دور ہے جو اللہ سے مانگنا چاہیے پیروں فقیروں سے مانگا جاتا ہے محفلیں اور ملاد منائے جاتے ہیں پیروں پر لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں مگر امسائی غربت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس کا حق ہے اسے کچھ نہیں دیا جاتا اس کے علاوہ اور بہت بہت سی بدعات ہیں جن کا کرونا ویرس کی وجہ سے خاتمہ ہو چکا ہے ٹیسے نمبر پہ ہے عورت کو عزت مسلمانوں پر کافی لان تان کی جاتی تھی کہ مسلمان عورتیں آزاد نہیں ہیں انہیں غروں سے بہت نہیں نکلنے دیا جاتا غروں میں قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے مسلمان اپنی عورتوں پر سختی اور ظلم کرتے ہیں ذرا آج غیر مسلم بتائیں کیا آج تم اپنی عورتوں پر سختی کیوں کرتے ہو کیوں غروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے آج وہ عورتیں جو نیم برہنہ لباس پینتی تھی آج وہ بھی مسلمان عورتوں کی طرح پورے جسم کو ڈھاپ کر رکھتی ہیں چائے پلاسٹر کے لباسے ہی آج مسلمان عورتوں کا سر فخر سے بلاند ہے چوتھے نمبر پہ زنا کا خاتمہ آج کل ریلیشنشپ اور دوسری کی صورت میں بڑھتا ہوا زنا اور نائر کلب میں اضافہ اور ان میں ہونے والا زنا کا کاروبار آج سب کرونا ویرس سے بند ہو چکا ہے لوگ آج کل ملنا تو دور کی بات ایک دوسرے کا قریب اور بات تک کرنا پسند نہیں کرتے پانچویں نمبر پہ ہے شرافت میں اضافہ پہلے تمام گلی کے گنڈے گلی میں کھڑے ہو کر رستے میں گزتی شریف لڑکیوں سے چھے چھاڑ کرتے اب کرونا ویرس کی وجہ سے سب ہی اپنے گھروں میں شریفوں کی زندگی گزار رہے ہیں چھٹے نمبر پہ ہے غریب عوام پر توجہ دنیا میں بہت سے لوگ جو قربت کی زندگی گزار رہے ہیں کئی ممالک میں قریبوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی خاص کر پاکستان میں آج کرونا ویرس کی وجہ سے کئی غریبوں کو مفت کھانا اور خراک مہیا کی جا رہی ہے وہ لوگ جن کو کئی دن تک روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی آج وہ پیٹ بھار کر کھانا کھاتے ہیں تو یہ تھے کرونا ویرس سے فیدے جس سے قریب عوام کو بینفٹ ملا ہے تو اسے کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی